کیا نام بھی آتا ہے؟ پاون کمار کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں ہے ایسے وہ ادھر سے دکان کھول کے رکھے تھے تو آئے ایک آئے کسل تیواری اور اس کے بعد میں کہنے لگے کہ یہاں دکان بند کرو ہم نے کہا سر کہہے بند کرے ہم اتنے دن سے ہیں کوئی دکت نہیں ہوا ہے آج دن سے اور اس کے بعد میں پھر دوسرا بار آئے تو بولنے لگے کہ سالے تم کو ہم بولے ایک بار بند کروانے کے لئے تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے ہم نے کہا سر کہاں جائے ہم گھریب آدمی بتائیے تو انہوں نے ترنت آیا اور پیٹ کولڈنگ کا پیٹی ہوئی رکھا تھا اور چیپس رکھا تھا چیپس کو انہوں نے ہاتھ سے توڑ کے پھیک دیئے اور اس کے بعد میں آئے ادھر سے اور پھر ترنت لات مارے پیٹی میں پورا کولڈنگ ٹوٹ گیا سب کانچ والا کولڈنگ سب ٹوٹ گیا اور جب ارجستی ہم کو کہہ رہا ہے کہ یہاں دکان نہیں لگانے دیں گے تم کو چاہے جتنی وہ کرنا ہو کر لو ہم تم کو یہاں نہیں دکان لگانے دیں گے جبکہ چورہ میں پورا سب لوگ کی دکان لگی ہے اور ہم نے کہا سر ہم سے کون سی کسر ہو گیا ہے ہم جو اس طرح سے آپ ہم سے نیائے کر رہے ہیں تو بولے کی نہیں تم کو جو کرنا ہے کرو ہم تم کو دکان نہیں لگانے دیں گے یہاں پر پیسے ویسے مانگ رہے تھے کھاتے پیتے سب لوگ دیتے ہیں سر لیکن وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم کو دکان نہیں لگانے دیں گے سمان آتے ہیں خاپ کر کے چلے جاتے پھر بھی کچھ ہم نہیں کہتے ہم نے گئے لیکن پھر بھی وہ سر پریسان کی ہے دس دن ہو گیا ہے دو بچے ہیں میرے اور دونوں بچے کو پڑھائی لکھائی اس کا جمعیداری سب ہم کو اٹھانا پڑتا ہے اور ہم کہاں سے کرے گریباد بھی ہم یہاں کچھ ہم کو اور کوئی چارہ نہیں مل پا رہا ہے تب ہم جا کر کے پھر بھائیہ سے میڈیا سے ہم نے وہ لیا اس کے بعد میں بولے ہم نے بھائیہ اس طرح سے بات ہے وہ کہہ رہے کہ تم کو جہاں جتنا وہ کرنا ہو کر لو ہم تمہارے دکان نہیں کھلنے دیں گے اور پمیت کر چورہ ہے کہ سی اے میں چورہ ہے پترگاہ چورہ ہے دس نبے سب ہر جگہ لویا چورہ ہے ہر جگہ دکان کھول رہی ہے اور میرے اوپر جو ہے کیول دکان کا عارف لگا کر کے وہاں دارو پیتا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے ہم سر دس بجے دکان بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں بارہ ایک بجے کوئی اگر کہیں گھٹنا ہوتی ہے کسی طرح سے کوئی بات ہوتا ہے تو سر میری جمعیداری اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم کہاں تک رکھا سکیں گے ہمیں تو پریوار میں دو بچے ہیں اور بی بی ہیں سب ماں باپ سب ہیں اس کے جمعیداری ہم کو لینا پڑا ہے اور دکان کھولنے نہیں دے رہے کہہ رہے کہ تم کو کچھ نہیں کرنے دیں گے جاؤ تم یہاں سے بھاگو ہٹاؤ یہاں سے تم پرانی دکان ہے سریاست سے ہم دس پندرہ سال سے دکان رکھے ہیں جبکہ کوئی آج تک کوئی اس طرح سے کوئی گھٹنا نہیں ہوئی ہے نہ ہم سے کوئی گلتی ہوئی ہے اور وہ آ کر کے آج ہم کو اتنا تواہی مچا دیا ہے دستار دس دن سے کہ ہم بیوس ہو گئے ہیں اب ہم کو کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے نہیں کھول نہیں ہے آپ کی خرچہ نہیں چل پا رہا ہے تو اس کے بعد کیا کریں گے آپ اس کے بعد سر ہم جو کہیں گے اب کیا کریں ہم ہماری پاس کوئی کچھ اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ ہم بڑی دکان کھولیں اب ان سے ہم پیر ہاں جوڑ کر کے بولے کہ سر ہمارا دکان کھولوا دیجئے اور نہیں تو پھر ہم اپنا اپنا سریر کے اوپر اپنے آتمے کو اوپر ہم کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اگر کئی میری پریوار نہیں چل پائے گی تو ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں یہ آپ کے لیے تیار ہیں گم